موسیقی 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 کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن پرابلم کئا ہے کلاسیفیکیشن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جو گیون نمو اگلے ہو ایساں کرنا جیسے ہم نے ایک اگزمپل یہ دیکھی تھی کہ ہمارے پاس different letters from English آ رہے ہیں اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ A ہے B ہے C ہے یا ہمارے پاس different counting کے نمبرز آ رہے ہیں اور پھر ہم نے بتانا ہے کہ 1 ہے 2 ہے 3 ہے اس میں ہم آج جو example سٹارٹ کرنے لگے ہیں that is related to linear classification all linear classifier linear classifier سے کیا مراد ہے linear classifier سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے classification کی بات کی تو جو ہمارے پاس data ہے let's say میں کہتا ہوں میرے پاس دو قسم کا data ہے اب یہ جو data ہے ہمارے پاس جو plus sign اور multiplication sign سے show کیا جا رہا ہے اس میں differentiate کرنے کے لئے ہم ایک line draw کر دیتے ہیں یہ ہے ہمارا linear classifier جو ایک line کی مدد سے ہمارے data کو differentiate کر پاتا ہے between its classes اس case میں یہ ایک binary classifier ہے اب یہ جو linear classifier ہے اس کے لئے جو ہم equation رکھتے ہیں that is written as w x plus b is equal to c اور y اب یہ کیا ہے w x plus b is equal to y basically x جو ہے یہ ہمارا ہے input vector یا ہماری given classes given classes اس کے مقابلے میں y ہے ہمارا کیا ہے یہ ہے output vector output vector vector اب دو چیز ہیں بچی w اور b اب question یہ ہے کہ input بھی given ہوتی ہے اور output بھی given ہوتی ہے ہمارے پاس جیسے for example میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ لیبلز ہیں میں کہتا ہوں a a اسی طرح یہ والا a let's say a let's say b b اچھا اب یہ سب جو ہیں میرے پاس input instances ہیں یا input label اور میں کہتا ہوں کہ یہ سارے جو ہیں یا یہ a ہو سکتے ہیں یا یہ b ہو سکتے ہیں اب question یہ ہے کہ i am clear about inputs and i am clear about outputs now what is this w and b یہ جو w اور b ہیں w ہے ہمارے پاس weights ہمارے پاس کیا ہے weights اور b ہمارے پاس کیا ہے bias دوبارہ میں repeat کرتا ہوں w ہیں weights اور b ہے bias اب weights کیا ہے ویٹس کا مطلب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی input ہے تو output کے لیے اس کا weight زیادہ ہوگا on the other hand اگر یہ b ہمارے پاس input ہے اور output a ہے تو اس کا weight بہت minimal ہوگا ابھی جو minimal اور maximum کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو ہمارا code لکھا جا رہا ہے یا جو ہمارا problem solve کیا جا رہا ہے اس کو ہم probabilities میں convert کریں probabilities میں convert کریں یہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی میں بھی تھوڑا جو آپ سے بتاتا ہوں لیکن یہاں پہ واپس ہم آتا ہوں w ہمارا ہوگیا weight جو ہم نے اپنے data سے دیکھنا ایک ٹم بچ گئی جیسے کہتے ہیں bias bias کا کیا مطلب ہوتا ہے bias کا مطلب ہوتا ہے ہمارا prior knowledge prior knowledge کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک specific problem کے بارے میں ہم لوگوں کے پاس پہلے کیا آگائی ہے پہلے کیا information موجود ہے جیسے let's say میں اگر آپ سے ایک example لینا چاہوں میں کہوں کہ اسلام آباد شہر میں بارش ہوگی اب اس میں prior knowledge ہمارے پاس کیا ہے prior knowledge یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ knowledge یہ ہے جو current atmosphere جیسے اگر میں باہر کھڑا ہو کر دیکھوں گا اسمان کو ہیچے تو میں یہ دیکھوں گا کہ بادل آئے ہوئے ہیں ہوا چر رہی ہے سورج نکلا ہوا ہے کی نہیں نکلا ہوا and so on prior knowledge prior knowledge یہ ہے کہ ہمیں یہ پہلے سے اندازہ ہے کہ جولائی کے مہینے میں اسلام آباد میں بارشیں ہوتی ہیں تو یہ ہمارا prior knowledge ہے تو b جو ہے وہ biased ہے بائسنس ہے کہ جو آپ چیز کرنا چاہ رہے ہو of course کیونکہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی تو اگر جولائی کا مہین ہے تو اس میں positive biasness ہوگی کہ yes more chances کے بارش ہوگی in اسلام آباد in jولائی month اچھا moving on ہم نے یہ بات کی کہ ہمارے پاس دو چیز ہیں w x plus b is equal to y اگر میں اس problem کو اس طرح formulate کرلوں کہ میں یہ کہوں کہ یاد میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس x جو input ہے let's say وہ یہ ہے a اور جو output ہے it can be any of these three or four a c b and d let's say 4 اب میں کہہ چاہ رہوں کہ جب میں یہ اپنا classifier لگاؤں یہ w x plus b تو یہ چیزیں identify کریں اس classifier میں linear classifier میں ایک بڑا ہی common classifier ہے جو easiest ہے کافی اسے کہتے ہیں logistic classifier logistic regression بھی word use ہوتا ہے logistic classifier بھی use ہوتا ہے اب میں نے easy کا word کیوئی use کیا logistic کا کہ یہ base کرتا ہے logistic function کے اوپر اب آپ کا question ہوگا what is logistic function تو simple لفظوں میں logistic function ایک s shape function ہوتا ہے یہ میں نے simple s shape function بندہ ہے جو zero اور one کے درمیان values کو رکھتا ہے اس سے مرات کے ہے ویلیوز چاہے نیگیٹیو ہیں ویلیوز چاہے بہت بڑی ہیں جیسی مرضی ویلیوز ہیں ان سب کو یہ convert کرے گا in the range of zero and one اب ہم یہ دیکھیں گے کہ logistic classifier کیسے work out کرے گا to solve our problem اچھا میں دوبارہ اس equation کو لکھتا ہوں w x plus b is equal to y اور میں کیا دوبارہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس a ہے let's say اور یہ ہمارے پاس a b b c اور d اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے کیا scores آتا ہیں یا scores یا values کیسے آتا ہیں اب ہوگا کیا یہ جو w اور b یہ دونوں ہمارے پاس آتے ہیں training data کی مدد سے یہ بڑی important term ہے how why کیسے training data سے مدد ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنے training میں instances ہیں جو اس values کو represent کر رہے ہیں کتنے instances ہیں جو b کو represent کر رہے ہیں کتنے c کو کتنے d کو جس طرف زیادہ جھکا ہوگا اسی لحاظ سے weights اور business جو ہے وہ assign ہو جائے گی اس کی detail ہم ابھی آگے بھی دیکھیں گے لیکن فیلحال اتنا اچھا اب ہمارے پاس ہوتا کہ جب بھی ہم اس طرح کوئی classifier چلاتے ہیں wx plus b اور y یہ جو values تھی ہمارے پاس a b c d میں دوبارہ ان کو بڑھا کر کر لکھتا ہوں y a b c d ان کے کوئی scores assign کرے گا ہمارا جو classifier جو logistic classifier کوئی بھی ہم لے سکتے سکور ہوتے 3.0 2.0 1.0 minus 1.1 and کچھ بھی scores ہو سکتے اب یہ scores ہیں یہ scores ہیں جو ہمارے classification کے algorithm کے scores assign کرے گا اب یہ آپ دیکھو کہ یہ scores ہیں یہ different ہیں ان کی range بہت زیادہ اب ہم نے جب بھی machine learning کے ضروری چیز ہے کہ ہم نے ان کو convert کرنا جو convert کرنا ہے ان کے لئے جو most common ہمارے پاس function use ہوتا ہے اسے کہتے ہیں soft max function کیا کرے گا ان values جو 3 2 1 minus 1 ان سب convert کرے گا between 0 and 1 یا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ soft function جو ہے ان سب values کو proper probabilities میں convert کرے گا proper props proper probabilities probabilities اچھا اب اس کی کچھ properties ہیں وہ کیا properties ہیں سب سے پہلی property یہ کرے گا یہ چاروں score تھے پہلے کا کر دے 0.6 0.3 0.05 0.05 ریولیٹ سے اب یہاں پہ important کہ ان سب کا score ہے that should be equal to 1 یعنی کہ سارے scores جو جمع کریں سارے scores کو تو should always be 1 نہ کم ہونا چاہیے نہ زیادہ ہونا چاہیے ہمیشہ 1 ہونا چاہیے دوسرے important property یہ کہ جو values بڑی تھی یہاں پہ score ون ہونی چاہیے یہ ہمارے پاس soft max function اب یہ کرتا کیسے soft max function وہ آپ آرام سے انٹرنیٹ پہ گوگل پہ سرچ کر سکتے کہ soft max function کے کیا فرمولا ہے اور conversion کیسے کر رہا ہے لیکن moral of the story is کہ آپ کے پاس wx plus b function which is equal to ہو آئے اس کے through scores find out کی اپنے labels کے ان scores کو آپ نے soft function کے convert کیا اور یہ آپ کے پاس فائنل آگئے جب بھی کلاسیفائر کوئی بھی کلاسیفائر چلایا اپنے input کے اگنسٹ آپ نے یہ scores find out کر لی ہے فائنل چیز کے یہ جو آپ کے پاس scores آئے ہم نے example دیکھی ہے جس میں linear classifier اور پھر کچھ constituent parts کے بارے میں discussion کی ہو ہے